ایٹیر انما فوات چدری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کی مدد سے جو سپریم کورٹ کے جزیز کے اوپر خصوصاً چیف جسٹس صاحب کے اوپر اور ان کے اوپر جو تنقید کرا رہے ہیں ہمیں تو اس کے سمجھے نہیں آئی کہ وہ کیا تنقید ہے مثلاً دیکھیں تنقید اگر کرنی ہے وہ تو ہماری بنتی ہے حمزہ شباز جو ہے وہ اس وقت الیکٹڈ چیف منسٹری نہیں ہے اس کو تین مہینے سے عدالتی فیصلوں سے وہ ہمارے اوپر مسلط ہے اس کے پاس ایوان میں اکثریت نہیں ہے اس کا الیکشن نہیں ہوا آئین کے کس ہارٹیکل کے تحت وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے تنقید کرنا تو ہمارا بنت ہے کہ وہ جس طریقے سے بیٹھا ہوا کر رہا ہے الٹا انہوں نے کیا کیا ہے کل سے پانچ سو انکتیس اکاؤنٹس جو سوشل میڈیا کے ٹریک ڈاؤن ہوئے ہیں ان سے گیارہ ہزار ٹویٹس کرائی گئیں جو ڈیشری کے خلاف جس میں بنیادی نشانہ بنایا گیا جس سے سمرتہ بنیال صاحب کو اور اگازو لیسنز صاحب کو اور اس میں تنقید نہیں ہوئی اس میں ان کو گالیاں دی جارہی ہیں اس میں جو ڈیشری کو ایک منحسل ادارہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جارہا ہے اگر آپ ایک تنقید کرتے تو کوئی بات بھی تھی لیکن ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ ایک بقاعدہ پلان کا حصہ ہے یہ ایک بقاعدہ سوچ ہے جو پائی جارہی ہے اس وقت اور سوچ یہ ہے کہ انہوں نے آج مثلا جو آپ دیکھیں کابینہ کا حلف ہوا اکتالیس رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا یہ بالکل واضح خلاورزی ہے سپریم کورٹ کی آرڈر کی سپریم کورٹ نے ڈیپٹی سپیکر کو طلب کیا ڈیپٹی سپیکر وہاں پہ نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالتوں کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا رہے ہیں عدالتوں کے فیصلوں کی تضحیق کر رہے ہیں اور انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پھٹا ڈال کے اس طرح سے معاملہ چلا لیں گے پھر اور اس سے پہ دلچسپ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں کہ فل کوٹ بنائی جائے فل کوٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے اور اس فیصلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو چیف جسٹس نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس میں کوئی قانونی نکتے کی انٹرپٹیشن تو انوالو نہیں ہے جو انہوں نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب نے کہ ڈیپٹی سپیکر آئے ہمیں بتا دیں کہ ہمارے فیصلے کے کس حصے کے اوپر انہوں نے رلائے کر کے یہ دس ووٹ ایکسکلوٹ کیے ہیں ڈیپٹی سپیکر صاحب جو ہیں وہ اپنے بالوں سمیت غائب ہو گئے ہوا ہی نہیں ادھر اپنا سپریم کورٹ میں اور اب کل یوں لگ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اوپر دوبارہ حملے کا ارادہ رکھتے ہیں اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا میں آپ کو یاد درانا چاہتا ہوں کہ ان کا جو ریکارڈ ہے سپریم کورٹ کے بارے میں اور جوڈیشری کے بارے میں وہ بہت ہی ایک سیسلین مافیا کا جو ورڈ ان کے لیے یوز کیا تھا ایک سابق سیو جسٹس نے ایک سابق سینئر جج نے وہ بالکل درست تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ریکھیں کیا ہوا مریم نواز کا جب کیس شروع ہوا مریم نواز نے کہا ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اس سے پہلے ملک قیوم کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں پھر رفیق تارڈ نام کی ایک شخصیت ہوا کرتے تھے انہوں نے کوئٹا بینچ میں جا کے ججوں کو بقاعدہ خریداری کی اور اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنے انٹرویو میں اس کا برملہ اظہار کیا اس کے بعد یہ جو ابھی جج تھا راشد ارشد یا راشد اس کی جو ویڈیو انہوں نے ریلیز کروائی اعتصاب کا جو جج تھا اور اب بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اور ویڈیوز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں لہٰذا یہ ایک سیسیلین مافیا کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں یہ ایک بقاعدہ منصوبے کے تحت ایکٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر بڑی تشریش ہے پہلے ہی سپریم کورٹ نے تین مہینے ایک جس طریقے سے یہ رکھا ہے حمزہ شباز کو یہاں پہ وزیرالہ پنجاب میں ظاہر ہے کہ وہ آئین کے تحت جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی آئینی گنجائش نہیں ٹرسٹی وزیرالہ خراتی وزیرالہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے آپ یا وزیرالہ ہوں گے آئین کے تحت یا نہیں ہوں گے یا کیر ٹیکر ہوں گے تو اگر یہ اس میں صبح سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو ڈسرپٹ کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم اپنی ہمیں بڑی تشریش ہیں اور ہمیں پھر راست اقدام جو ہے وہ سوچنے پڑھیں گے میں فضل الرحمن صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں آئین کے حدود میں رہ کے گفتگو کیا کریں آپ کا جو اس وقت زبان ہے اور لہجہ ہے وہ مناسب نہیں ہے اور یہ ہمارے آئین سے باہر ہو رہا ہے اگر اس طرح سے آپ نے اداروں کو تھرٹ کرنا ہے پہلے آپ نے جب نیب نے تفتیش کے لیے بلایا کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب اور ان کا خاندان جو ہے وہ چھوٹی سی چند ہزار کروڑ رپے کی کرپشن میں ملوث تھا ان کو بلایا گیا انہوں نے تھرٹ کیا نیب نے ہی ان کو نہیں بلایا اس کے بعد اب یہ سپرم کورٹ کو ڈریکٹ تھرٹ کر رہے ہیں اس طرح تو ریاست کے بلکل آپ سمجھئے کہ تہیا پانچہ ہل جائے گا اگر کوئی ایک آدمی اس طرح کا بیٹھ کے جو ہے وہ ریاستی داروں کو تھرٹ کرنا شروع کرے اور جو اپنا ریاست ہے وہ کچھ نہیں کرسکے گی ہم نے اس ساری صورتحال کو غور سے دیکھا ہے ہماری جو پلٹیکل کمیٹی ہے وہ سمجھتی ہے کہ وحد حل انتخابات ہیں ہمیں انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے نئے الیکشن فریمورک کے لیے ای سی پی میں قبدیلی کے لیے باتچیت ہونی چاہیے